بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز امید آپ سب خریت سے ہوں گے آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ چھے گٹھی پتنگ کے اوپر ہے تو چلیں سب سے پہلے فرما تیار کرتے ہیں پیٹے کا فرما تیار کریں گے تو چھے گٹھی پتنگ کے پیٹے کا جو سائز ہوتا ہے تیلوں کا سائز ہوتا ہے وہ 35 انچز ہوتا ہے یعنی 53 انچز اور جو اس کی پینڈی کا سائز ہے وہ 48 انچز ہوتا ہے اور گیز کا سائز 41 انچز ہوتا ہے تو پیٹے کا فرما کے لیے ہمیں جو سائز چاہیے ہوگا وہ کم از کم 20 بائی 48 ہونا چاہیے تو جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ میں اس میں دو چھوٹے پیس ڈال رہا ہوں چوڑائی تو اس کی 20 انچ پوری ہے لیکن لینڈ تھوڑی کم تھی اس لئے میں نے دو پیسز ڈال کے اس کو پورا کر لیا ہے یہ ڈبل فولڈ ہے تو یہ میں نے اینجی ٹیپ کی مدد سے سائز مکمل کر لیا ہے تو اب اس کی گھلائی نکالنے کا طریقہ آپ کو بتاتا ہوں اس کو ہم نے ڈبل فولڈ کیا ہے اب یہاں سے اس کو ایک راؤنڈ اور دیں گے اور یہ اس طرح کی شیپ بنائیں گے ہم اس کی اور جب آپ اسے کھولیں گے ایک لائن بن جائے گی اسی لائن کو ہم نے نیچے والے نکر سے ملانا ہے اور یہ گول نشان اور اسی کے اوپر آپ نے کینچی چلا دی نہیں ہے اور بہت آسان طریقے سے آپ کا پیٹے کا فرما تیار ہو گیا ہے ہمیشہ میں بتاتا ہوں کہ پتنگ بناتے ہوئے سائزوں کا بہت زیادہ خیار رکھا کریں سائزیز جو ہیں آپ کے وہ پورے ہونے چاہیئے نہیں تو آپ کو پرابلمز ہوں گی بنانے میں تو ابھی ہم نکے کا سائز اور پیندی کا سائز کٹ لگاتے ہیں تو سب سے پہلے نکے کا سائز جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں یہ چھ شہریہ دو انچز چکس پائنٹ ٹو انچز اور جو پیندی کے دھاگے آپ نے باندھنے وہ نائن پائنٹ فائیف یعنی ساڑھے نو انچ تقریباً ساڑھے نو انچ رکھ لیں بہرحال آپ اپنی پتائیں کی سیٹنگز کے حساب سے اس کو اوپر نیچے تھوڑا بوت کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن کوشش کریں کہ سائزیز ایک کروٹ ہیں یہ ہمارا بیٹے کا فرما تیار ہو گیا اب ہم اس میں لگائیں گے پٹیاں جن کے اوپر ہم نے کمان کے تیلے پھسانے پہلے ہم الکا سا سائز لے لیتے ہیں کہ یہ پورا ہے بھی کہ نہیں یہ بالکل ایک کریٹ ہے اب ہم اس کو لگائیں گے پٹیاں تو ہر ویڈیو میں تقریباً میں آپ کو بتاتا ہوں بہت آسان طریقے سے کس طریقے سے لگ جاتی ہے باریک سا کوئی کپڑا لے لیں یا کوئی پٹی لے لیں یا کوئی کٹن کے کپڑے کا کوئی پیس لے لیں اور ان کو کارنر سے جوڑنا ہے بیچ میں سے یہ بلکل کھلے ہوں تاکہ تیلے کو آسانی سے اس میں گزارا جا سکے یہ دوسری پٹی بھی لگا لیں گے سٹیپس کو بہت اچھے طریقے سے فالو کریں تاکہ کام کرنے میں آسانی ہو اب ہم ڈالتے ہیں پیٹے کا جو فرما ہے اس کے تیلے کوشش کریں تیلوں کو اچھے طریقے سے چھیلیں تاکہ سائیڈیں بلکل برابر نکلیں تو پتنگ تیار ہونے کے بعد ٹیڑی میڑی نظر نہ آئے آپ لوگوں کو کوشش کریں کہ اچھا پیٹے کا جو تیلہ ہوتا ہے میڈ سے یہ کافی ٹھیک رکھنا پڑتا ہے تاکہ اس کی چھاتی مضبوط ہو اور سائیڈیں اس کی جتنی باریک کر سکتے ہیں کریں تاکہ اڑنے میں آسان ہو کیونکہ تیلہ اس کا جتنا سائیڈوں سے ایوی کر رکھیں گے یہ بہت زیادہ زور مانگتی ہے زیادہ تر جو دوست کہتے ہیں کہ پتنگیں گھومتی ہیں گھومنے کی یہی وجہ ہوتی ہے کہ تیلے سائیڈ سے ہمیں باریک رکھنے چاہیے تو وہ ہم موٹے رکھتے ہیں یہ پتنگ بناتے ہوئے ایک چھوٹی سی تتلی آگری تھی ماشاءاللہ بہت خوبصورت میں نے چلا کہا چلیں ویڈیو میں بھی اس کو لے آتے ہیں یہ آدھگار رہے گی اب جو ہم نے کٹ کے نشان لگائے تھے ان سے ہم تیلے کو برابر رکھ کے جوڑ لیتے ہیں اب ہم ڈالتے ہیں گیز جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے گیز کا سائز ہوتا ہے فورٹی وان انچیز تو چار سائز ہم نے اس کے کرنے ہوتے ہیں تو کوشش کریں کہ پیٹے کا جو سائز ہے وہ بیس انچ رکھیں اور ساڑھے دس انچ اس کا نکہ کر لیں اور ساڑھے دس انچ پیندی کے لیے تیلہ چھوڑ دیں تو ہمیشہ جب آپ گز بناتے ہیں تو ایک آدھ انچ فالتو رکھا کریں تاکہ بعد میں اگر بناتے ہوئے کہیں اپ ڈاؤن ہو جائے تو بندہ اس کو ایکسٹر پیس کو کٹ کر لیتے ہیں لیکن اگر کم ہو جائے تو پھر مسئلہ بن جائے گا آپ کے لیے تو یہ ہم نکے کے داگے بھی ڈال لیتے ہیں اور پیندی کے داگے بھی ڈال لیتے ہیں تو یہ جو داگے سے میں نے گز کو اور پیٹے کو جوڑا ہے اس کو انتائی مضبوطی کے ساتھ باندھیں تاکہ بلکل ہلے نہ اور کھینچ کے باندھیں تاکہ پیٹے کے اندر سے سلوٹ جتنی بھی پڑی ہیں وہ نکل جائیں جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں نکے کے داگے ڈالنے کے بعد ہم ڈالیں گے پیندی کے داگے تو داگے میں ہی باندھنے ہیں جہاں ہم نے کٹنگ کا نشان لگایا ہوا ہے پیندی کے داگے ڈالنے کے بعد پھر ہم جو پتنگ کی سائیڈیں ان کو اچھے طریقے سے گم لگا کے برابر جوڑ لیں گے یہ پیندی کا نشان جو ساڑھے نو انچز پر لگایا تھا اس کے آگے جو پیٹے کے فرمے کی سائیڈ رہتی ہے اس کو گم لگا کے اچھے طریقے سے ہم چاروں سائیڈوں کو بند کر دیں گے بہت نرم آج سے کام کرنا ہے بہت اتیاد سے اس کو جوڑنا ہے تاکہ کسی قسم کی کوئی سلوٹ وغیرہ بیچ میں نہ رہے اب ہم باندھتے ہیں پیندی کا تیلہ اور اس کو آپ نے تقریباً داگے کا جو سائز رکھنا ہے تیلے کو باندھنے کے دوران وہ تقریباً ساڑھے گیارہ بھی رکھ سکتے ہیں بارہ انچز بھی رکھ سکتے ہیں اپنے تیلے کے حساب سے اس کو باندھیں جتنا آپ نے پیندی کو گول کرنا ہے وہ اپنی مرضی ہے آپ کی جس سائز میں رکھنا چاہتے ہیں جس جگہ پہ خوبصورتی سیٹنگ آتی ہے اس جگہ میں رکھیں کوئی زور نہیں ہے کہ اتنے ہی رکھنا ہے تو پیندی کا جو سائز تھا وہ تھا ساڑھے دیس انچز تو ہم اس کو تقریباً آدھا انچ ایکسٹر رکھیں گے کیونکہ ایکسٹر پیپر کو بندہ کاٹ سکتا ہے لیکن پیپر کم ہو جائے تو اس کا مسئلہ بن جاتا ہے سائیڈیں اگر آپ فرما کاٹ سکتے ہیں تو کاٹیں نہیں کاٹ سکتے تو وہ ان کو چھوڑ دیں تاکہ تیلہ ڈالنے کے بعد بھی آپ اس کو ایزیلی کاٹ سکتے ہیں تو اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا فرما اکوریٹ ہے تیلہ اکوریٹ لگا ہوا ہے تو آپ پہلے بھی کاٹ لیں لیکن مشروع یہی ہے کہ اگر بعد میں کاٹے تو زیادہ بہتر ہے ایکسٹر پیپر کو کاٹ لیں گے اور یہاں سے پھر اس کو فولڈ کر کے ہم نے نشان لگایا اور جو ساڑھے نو انچز پر ہم نے داگے باندھے تھے اس کا سائز لے کے ہلکی سی اوپر سے اس کو کراس کٹنگ کر کے نیچے سے ہم اس کو نشان کے حساب سے گول کر دیں گے یہ آپ کا پیندی کا فرما اگر پہلے بنانا چاہتے ہیں تو اس طرح سے بنے گا ہلکی سے یہاں کٹ لگا لیں تاکہ پیپر کا میڈ نکل آئے یہ آپ کا فرما بہترین تیار ہو گیا ہے میں نے ایکسٹرا تھوڑا سا پیپر رکھا ہے اس میں اب یہاں سے اس کو اچھے طریقے سے جھوڑ ڈالیں تاکہ کوئی سیلوٹ بغیرہ نہ آئے اور یہاں پیپر آپ چیک کریں کہ بلکل برابر ہے ہلکا ہلکا سا ایکسٹرا ہے جہاں پہ ہم گم لگا گے اس کو جھوڑ دیں گے اب یہاں پہ دو کٹ لگانے ہیں آپ لوگوں نے تاکہ ایزیلی پیپر کو تیلے کے ساتھ بائنڈ کر دیں اچھا اکثر دوست مجھے کہتے رہتے ہیں کہ ہم پیپر میں جب جھوڑ ڈالتے ہیں تو بہت زیادہ سلوٹ آتی ہے تو ایک چیز کا بہت خیار رکھا کریں کہ جب آپ لوگ لیوی بناتے ہیں گروہ یا کوئی بھی گم جو آپ لوگ یوز کر رہے ہیں وہ انتائی نرم اور ملائم ہونی چاہیے بہت زیادہ تھک نہیں ہونی چاہیے اسی وجہ سے سلوٹ آتی ہے بلکل نرم ملائی کی طرح ہونی چاہیے جس طرح دودھ کے اوپر ملائی آتی ہے نا اسی طرح آپ کی گم ہونی چاہیے بلکل ملائم تاکہ وہ جتنی ضرورت ہو اتنی پیپر کے اوپر لگے اور جب آپ جھوڑ ڈالتے ہیں اگر آپ اکیلے سیدھا پیپر کر کے نہیں ڈال سکتے تو کسی دوسرے بندے کی مدد سے پیپر کو بلکل سٹریٹ کر کے اس کو کہیں کہ اس کے اوپر ہاتھ رکھیں جب دیکھیں کہ سلوٹیں نکل گئی ہیں اور بہت اچھے طریقے سے آپ نے اس کے اوپر اپنا دوسرا پیپر رکھ کے اس کو اچھے طریقے کے ساتھ دبائیں کوشش کریں کوئی ملائم سا کپڑا لیں اس کے ساتھ دبائیں انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ آل ہو جائے گا بہت سارے دوست یہ والا مسئلہ پیش کرتے ہیں کہ ہم لوگ جوڑ ڈالتے ہیں تو اس میں سلوٹ آ جاتی ہے وہ یہی وجہ ہوتی ہے کہ گم بہت زیادہ تھیک ہوتی ہے دھانے دار ہوتی ہے کسی جگہ پہ کم لگتی ہے کسی پہ زیادہ لگتی ہے لیکن وہ جب سوکتی ہے تو وہ پتھر سے بن جاتے ہیں تو کوشش کریں انتہائی ملائم گم استعمال کریں ملائم کا مطلب ملائم اب کس طرح ہوگی وہ آپ لوگ بناتے ہو اس کو پانی جب آپ ڈالتے ہیں تو مسلسل تیزی کے ساتھ ہلائیں جب وہ ایک زبردست بلکل ملائی کی طرح ہو جائے پھر اس کو یوز کریں مکس اچھے طریقے سے کریں گم کو تاکہ آپ کا یہ مسئلہ انشاءاللہ آل ہو جائے اس سے جوڑ اچھا بھی ڈلتا ہے اور مضبوط بھی تو فرنڈز ہم نے پیندی کو اچھے طریقے سے جوڑ لیا ہے اب ہم جوڑیں گے نکہ تو نکے کا داگہ بھی میں نے آپ کو پہلے بھی باندھنا سکھایا تھا کہ داگے کو آگے تیلے کے موہ پہ کس طریقے سے باندھنا ہے اور اسی داگے کے نیچے پیپر رکھے آپ سائز نکال لیں نکے کا بھی اور اس کو اچھے سے جوڑ دیں بلکل صفائی کے ساتھ کام کریں تاکہ جب آپ کی پتنگ تیار ہو تو وہ بہت خوبصورت نظر آئے انشاءاللہ ناکستانے والی ویڈیوز میں ہم فل ڈیزائننگ میں بھی پتنگیں تیار کریں گے اچھے اچھے ڈیزائنوں میں تو انشاءاللہ ایک ویڈیو بنائیں گے جس کے میں آپ کو مکمل پیپر کے بارے میں بتاؤں گا کہ کون سا پیپر اچھا ہے اور تیلے کے بارے میں بتاؤں گا کہ تیلے کو کون سا تیلہ ہونا چاہیے کون سا بانس یوز کریں اس کو کیسے سنبھالنا ہے اس کی کیر کیسے کرنی ہے کیڑے سے کیسے بچانا ہے آپ نے اس کو یہ فرینڈز ہم نے نکہ جوڑ لیے اب یہ جو تیلہ میں نظر آ رہا ہے اس کے اوپر ایک الکی سی پٹی کاٹ کے بلیک پیپر کی لگا دیں گے تاکہ یہ بھی چھپ جائے جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں یہ ہم نے نکہ کی پٹی بھی لگا دی ہے اس کے اوپر اب باری آئے گی یہ تیل لگانے کی تو تیل بنانا بہت آسان ہے بہت ساری ویڈیوز میں میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں تیل بنانے کا طریقہ اب ہم اس کو ڈالیں گے خوبصورت سی تیل اب اس کے اوپر ہم الکی سی دیزائننگ کریں گے اور ایک خوشکمری کی بات یہ کہ ایک بہت اچھی نیوز ہے جو آپ دوستوں کے ساتھ میں نے شیئر کرنی تھی سب سے پہلے تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے میرے کیا بلکہ آپ سب کا اپنا چینل اسسکائٹ کو بہت پسند کیا اور بہت ہی کم عرصے میں دس ہزار سبکرائبر ہمارا پورا ہو گیا ہے الحمدللہ اللہ کا لاک لاک شکر ادا کرتے ہیں اور ان تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے ہمیں اتنی محبت دی اور اپنے قیمتی وقت میں سے اتنی مصروفیت میں مجھے میرے چینل کو میری ویڈیوز کو ٹائم دیتے ہیں اور میرے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں اور آپ کی اتنی دعائیں اور اچھے میسیجز میرے پاس تو جتنا بھی آپ لوگوں کا شکریہ ادا کروں اتنا ہی کم ہے تو اللہ کا شکر ہے ایک سال کے اندر اندر ہمارا دس ہزار سبکرائبر پورا ہو گیا ہے تو انشاءاللہ اس کا خوشی کا انشاءاللہ کیک بھی کٹیں گے اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کریں گے اور مل بیٹھ کر کھائیں گے تو انشاءاللہ اس کے اوپر سپیشل ایک ویڈیو بناؤں گا اور جن جن دوستوں نے میرے چینل کو بہت زیادہ لائک اپریشیئٹ اور میرا پہلے دن سے آج تک ساتھ دے رہے ہیں انشاءاللہ سب کے پیارے پیارے نام شیئر کروں گا اور انشاءاللہ کام سیٹ کے روٹین میں گپ شپ لگائیں گے انشاءاللہ بہت ساری باتیں آپ لوگوں کو بتانی ہیں وہ بھی شیئر کریں گے تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی اگر کسی دوست کو ہمارا کام اچھا نہ لگے وہ بھی ہمیں بتائے اگر کسی کو ہمارے کام میں کوئی کمی محسوس ہوتی ہے وہ بھی ہمیں بتائے ہمارا ایک گروپ ہے ہم گروپ کی شکل میں کام کرتے ہیں اس میں کوئی سیکھنے سکھانے کا کام نہیں ہے ایک دوستوں کی طرح میرے جتنے بھی ویورز ہیں میرے بھائی ہیں کچھ بڑے ہیں کچھ چھوٹے ہیں کچھ میرے عموم مروں گے تو سب کا بہت بہت شکریہ بہت زیادہ آپ لوگوں نے مجھے محبت دی تو انشاءاللہ نیکسٹ بھی میری یہی کوشش ہوگی کہ آپ لوگوں کے لئے اچھے اچھے ڈیزائن اچھے چپ تنگیں اچھے اچھے گڑے تیار کیے جائیں تو بہت سارے دوستوں کی فرمایشیں بھی میرے پاس نوٹ ہیں انشاءاللہ سب کی فرمایشیں میں تمام دوستوں کی فرمایشیں ایک ایک کر کے پوری کروں گا اور انشاءاللہ ہر دوست کی فرمایش کے اوپر ایک سپیشل ویڈیو بنے گی اور سب کے لئے ویڈیو اپلوڈ کروں گا ان کے بائی نیم اپلوڈ کروں گا جس جس دوست کی جو جو فرمایش ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نہیں پوری کروں گا یہ میرے علم میں نہیں ہے میرے پاس اپنی ایک پرسنل ڈائری ہے اس پر ہر دوست کی فرمایش میرے پاس لکھی ہوتی ہے جو میں پوری کر چکا ہوتا ہوں وہ بھی میرے کاؤنٹ میں ہوتی ہے اور جو میں نے کرنی ہے وہ بھی میرے کاؤنٹ میں ہوتی ہے انشاءاللہ جیسا گھڑا آپ چاہتے ہیں اس سے بھی بڑھ کر انشاءاللہ آپ کی پسند کی چیز تیار کروں گا اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ باقی آپ لوگوں کی محبت ہے تو کومنٹس میں سیکشن میں آکے آپ لوگوں نے اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے اور آخر میں سبسکرائب لائک اور شیئر کرنا مت بولئے گا تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنی نیک تمناوں اور دعاوں میں یاد رکھے گا رکھے گا تو تب تک کے لیے تمام دوستوں کو میری طرف سے اللہ حافظ فی امان اللہ موسیقی